اسلام علیکم آج کے لقشوں میں ہم سٹیڈی کریں گے پیگنسی اور برت کو اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اوویلیشن کے دوران اوویلیز سے ایک سنگل مچور ایگ ریلیز ہوتا ہے اور میسٹرل سائٹل کے تقریباً 14 جے پہ یہ ایگ ریلیز ہوتا ہے اور وہاں سے یہ اوویڈکٹ میں انٹر ہو جاتا ہے اب اوویڈکٹ میں انٹری پر دو پاسیبیلٹیز ہیں یا تو وہاں پہ سپرمز اویلیبل ہوں گے یا پھر سپرمز اویلیبل نہیں ہوں گے اگر سپرمز اوویڈکٹ کے اندر موجود نہیں ہیں تو ایک جو ہے وہ تقریباً ایک دن گزارنے کے بعد اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس ڈیٹھ کی وجہ سے کورپس لوٹیم جو پروڈیسٹیرون پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیجنریٹ ہوتی جاتی ہیں اور پروڈیسٹیرون کی سیکریشن کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہوتا بلاخر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ یوٹرس کی والڈیجنریٹ ہو جاتی ہے اور بیبنگ کے ساتھ وہ سارا ڈسچارج جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا باڈی سے اور اس کے بعد نیا سائیکل شروع ہوتا ہے اس کے برعکس اگر کوپولیشن ہو چکی ہے تو سپرمز ٹریول کر کے پہنچ چکے ہوں گے اب تک اوویڈکٹ کے اندر اور اوویڈکٹ میں پھر ایک اور سپرم آپس میں ملتے ہیں اور فرٹلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے اس دوران میں ایگ کے اندر وہ جو میوسیس ٹو ہم نے بات کی تھی کہ میٹا فیس پہ رکھی ہوئی ہے وہ میوسیس کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایگ اور سپرم آپس میں ان کے یہ نیوکلی آئی آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور الکیمیٹلی ڈائپلائیڈ نمبر آف کروموسومز جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے اس کے بعد دیویلیپمنٹ کا پروسس شروع ہوتا ہے اور ہیومنز کے اندر دیویلیپمنٹ کا یہ پروسس جو ہے وہ تقریباً ٹو ایٹی ڈیز پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ نو ماہ سے کچھ دن زیادہ اب سب سے پہلہ سٹیپ جو ہے دیویلیپمنٹ کے دوران وہ ایکچوال کپلیٹ دیویلیپمنٹ کا پروسس تو آپ پڑھیں گے جو سیلولر لیول پر دیویلیپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ سٹیڈی کریں گے نیکس چپٹر میں چپٹر نمبر نائنٹین میں دہرحال یہ دیویلیپمنٹ کنٹینیو رہتی ہے اور وہ ایمبریو آ کر یہ یوٹریس کی وال کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس پروسس کو ہم ایمپلانٹیشن کہتے ہیں اب دیویلیپمنٹ جاری رہتی ہے اور ایمپلانٹیشن کے نتیجے میں یہ یوٹریس سے ایک سٹرکچر ڈیویلپ ہوتا ہے جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں اور یہ پلیسنٹا بننے کا پروسس جو ہے وہ تقریباً ون ویک آفٹر فیٹلائزیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہ پلیسنٹا جو ہے یہ کافی سارے ایمپورٹنٹ رولز پلے کرتا ہے جن میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ پروجیسٹیرون کی سکریشن کو پروموٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے کورپس لیوٹیوم دی جنریٹ نہیں ہو پاتی اور کورپس لیوٹیوم جو ہے وہ کانسٹینٹلی پروجیسٹیرون پروڈیوس کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے مینسٹیریشن کا پروسس سٹاپ ہو جاتا ہے اور نتیجہ تن پریگننسی منٹین جاتی ہے یعنی کہ پلیسنٹا پروجیسٹیرون کی پروڈکشن کو کنٹینیو کرواتا ہے کورپس لیوٹیا ختم نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں مینسٹیریشن نہیں ہو پاتی اور اس وجہ سے پریگننسی پھر چلتی رہتی ہے اگر پروجیسٹیرون کی سکریشن کسی وجہ سے درمیان میں ڈسٹرپ ہو جائے تو یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ ہی ہوتا ہے یوٹرس کی والڈیجن ریٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ایم بیو ہے یا فیٹس ہے وہ ابورٹ ہو سکتا ہے اس کا اگر لیٹ بر تقریباً سیون منت کے بعد اگر پروجیسٹیرون کی سکریشن رکھ جائے تو اس کی وجہ سے پری میچور برد ہو سکتی ہے یعنی کہ نو مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی برد ہو جاتی ہے پلیسنٹا اور امبلیکل کارڈ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ سٹرکچرز ہیں ان کا مین پرپرس جو ہے بنا سے پہلے تو ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ پروجیسٹیرون کی پروڈکشن کرواتے ہیں اس کے علاوہ فیٹس کو جتنے بھی مٹیریلز چاہیے یہ تمام مٹیریلز وہ حاصل کرتا ہے مدر سے اور مدر سے وہ حاصل کرتا ہے تھرو پلیسنٹا فیٹس کی بیلی کے ساتھ یہ ایک ٹیوب لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم امبلیکل کارڈ کہتے ہیں اور یہ امبلیکل کارڈ آگے سے ایک بہت بڑے سے سٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں اب یہ پلیسنٹا مدر کی باڈی وال یوکرس کی وال میں موجود بلیڈ ویسلز سے یہ پلیسنٹا نیوکریانٹس اور تمام تر مٹیریلز حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر گلوکوز وغیرہ اور اس کے علاوہ ریسپائریٹری گیسز کا ایکسچینج بھی پلیسنٹا کے ثرو ہوتا ہے اس کے علاوہ فیٹرز کے بلیڈ کے اندر جو بھی ویسٹ مٹیریلز موجود ہیں میٹابولائٹس موجود ہیں ان کی ریموول کا کام بھی پلیسنٹا کرتا ہے یہ دونوں بلیڈ سپلائیز بہرحال کبھی آپس میں ملتی نہیں ہے اور یہ دونوں مدر کی اور چائلڈ کے بلیڈ سپلائیز ہمیشہ الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کافی ساری چیزوں کو فیلٹر کرنے کا بھی کام کرتا ہے بہت سارے مایکرو آرگینزمز اور دوسرے ہامفل سبسٹینسز جو ہیں وہ پلیسنٹا کو کروس نہیں کر پاتے اور وہ اگر مدر کی بلیڈ میں موجود ہیں تو وہ فیٹس کو ہام نہیں کرتے بعض دفعہ تقریباً پہلے تین ہفتے کے اندر جو ہے پلیسنٹا وہ مکمل طور پر شروع میں ہی بن چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ہارمون پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے مدر کا پچیوٹری گرینڈ دیوٹرو ٹرافک ہارمون پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ پلیسنٹا جو ہے وہ ہیومن پلیسنٹل لیکٹو جن پروڈیوز کرتا ہے ان دونوں ہارمونز کے نتیجے میں مدر کے میموری گلینڈز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میموری گلینڈز کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس فیٹس کی برت ہو جائے گی تو ان کے اندر ملک پروڈیکشن ہوگی اور ملک پروڈیکشن کا پروسس جو ہے یہ لیکٹیشن کہلاتا ہے اور برت کے بعد نریشمنٹ پروائیڈ کرنا جو ہے وہ ان میموری گلینڈز کا کام ہے مدر جو ہے میموری گلینڈز کے اندر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تین ماں کے اندر اندر جو ہے جب تین ماں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت فیٹس کمپلیٹلی دیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ساری ایمبریو جو ہے اس کے تمام ایمپورٹنٹ آرگنز کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس ٹیج پہ ہم ایمبریو کو فیٹس کہتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ پہلے تین مہینے گزرنے کے بعد نیکسٹ فیٹس جو ہے صرف اس کے اندر گروت کا پروسس ہوتا ہے اس کے تمام ایمپورٹنٹ آرگنز جو ہے وہ پہلے تین مہینے کے اندر بن چکے ہوتے ہیں اس وقت یہ فیٹس جو ہے یہ ایم نیوٹک سیک کے اندر بند ہوتا ہے یعنی کہ ایک پھیلی ہوتی ہے جس کو ایم نیوٹک سیک کہتے ہیں ایم نیوٹک سیک جو ہے اس کے اندر ایم نیوٹک فلود بھرا ہوا ہوتا ہے اور فیٹس جو ہے وہ اس ایم نیوٹک فلود کے اندر تیر رہا ہوتا ہے یہ ایم نیوٹک فلود نہ صرف پروٹیکشن کا کام کرتا ہے بلکہ ساتھی ساتھ شورک ایبزوربر کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی کہ جھتکوں غیرہ سے نازک حصوں کو محفوظ رکھتا ہے نائن منس کمپلیٹ ہونے کے بعد برث کا پروسس انیشیئٹ ہوتا ہے پہلے یہ سمجھے جاتا ہے کہ صرف فیمیل کی باڈی ہی برث کے پروسس کو کنکول کرتی ہے فیمیل سے بہت سارے فیمیل کی باڈی میں ہارمونز پڑیوس ہوتے ہیں جو برث کے پروسس کو انیشیئٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں لیکن اب ریسنٹ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ فیٹس کی باڈی بھی اس برث کے پروسس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پڑی کرتی ہے فیٹس کا پچوٹری گلینڈ ایک ہارمون پڑیوس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون اس ہارمون کے لئے میں فیٹس کا ایڈرینل گلینڈ ہارمونز پڑیوس کرتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو سٹیروائیڈز یہ کارٹیکو سٹیروائیڈز پلیسنٹا کرس کر کے ماں کے بلڈ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ افیکٹ کرتے ہیں اور پروجیسٹیرون کی سیکریشن کو کارپس بیوٹیم سے سلو ڈاؤن کروا دیتے ہیں جب پروجیسٹیرون کی اماؤنٹ لو ہوتی ہے بلڈ میں تو اس کے نتیجے میں مدر کا پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اکسیٹوسن پڑیوس کرنا شروع کرتا ہے اور یہ اکسیٹوسن ہارمون بہت ہی امپورٹنٹ رولز پلی کرتا ہے دیولپمنٹ میں اس کے نتیجے میں لیبر پینز سٹارٹ ہوتی ہیں اور لیبر پینز جو ہے وہ ویوز کی فارم میں یعنی کہ باڈی کے اندر لہریں پروڈیوس ہوتی ہیں لیبر پینز کی یہ جو لہریں ہیں ان میں ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یوٹرس کی وال جو ہے وہ کونٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ ٹاپ سے باٹن کی طرف کونٹیکشن کی ویوز چلتی ہیں اور یہ بیسیکلی بی بی کو پش کرتی ہیں نیچے کی طرف تاکہ اس کو باڈی سے باہر دھکیلا جا سکے اسی طوران جو یوٹرس کا آٹر اوپننگ ہے جو وزائنہ میں کھلتی ہے جس کو ہم سروکس کہتے ہیں سروکس کافی حد تک ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ اس میں سے پورا بی بی پاس آٹ ہو جاتے ہیں آلٹیمیٹلی ان کونٹیکشن کے نتیجے میں بی بی جو ہے اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری کے کچھ ہی دیر کے اندر اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ بی بی کی امبلیکل کارڈ کو کٹ کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرح بی بی جو ہے وہ مدر کی باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے بی بی تو ڈیلیور ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کونٹیکشنز جو ہیں کچھ دیر تک کنٹینیو جاتی ہیں اور ان کونٹیکشنز کے نتیجے میں پلی سنٹا جو ابھی تک ماہ کی یوٹریس کی وال کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ بھی آلٹیمیٹلی بی بی سے ریموو ہو جاتا ہے یہ ریمووال کا پروسس جو ہے یہ ڈیلیوری کے بعد تقریباً دس سے پنتالیس منٹ مزید لیتا ہے اور اس کے فرمداد سموتھ مسلز جو مدر کی یوٹریس کی وال میں سموتھ مسلز ہیں یہ کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو مدر کی بلیڈ بیسلز ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے جسنٹا کی ریمووال کی وجہ سے بعض بلیڈ بیسلز جو ہیں وہ رکچر ہو چکی ہوتی ہیں تو ان سموتھ مسلز کی کونٹیکشن کی وجہ سے یہ پریشر سے بند ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ایکسیسیف لاؤس آف بلیڈ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کیفریج لاؤس آف بلیڈ دیورنگ پیگرنسی جو ہے یہ تقریباً 350 ایمل تک ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سگنٹیف کونٹ امانٹ ہے بلیڈ کی اس کے علاوہ بف سے یہ ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے ٹیسٹ چیوب بیبیز کا آپ لوگوں نے شاہر ٹیسٹ چیوب بیبیز کا نام سنا ہو بعض دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے نارمل فرٹیلیزیشن کا پروسس اندویجوز میں نہیں ہو پاتا مثال کے طور پر سپرمز کی موٹیلٹی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سن کر کے اوویڈکٹ تک نہیں پہنچ پاتے یا پھر فیمیل کا ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ایسا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ سپرمز کے لیے ہاسپیٹیبل نہیں ہے تو اس مورت میں کیا ہوتا ہے کہ نارمل فرٹیلیزیشن نہیں ہو پاتی اور ایسے کپرز جو ہیں پھر وہ انویٹرو فرٹیلیزیشن یا ٹیسٹ چیوب بیبی کا سہارا لے سکتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے ان کے ایسے انڈیویڈوز کے سپرم اور اوون جو ہیں وہ ڈاکٹرز کولیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو لیبارٹری میں دونوں کو ملا کر فرٹیلیزیشن کروا جاتی ہے یہ فرٹیلیزیشن لیبارٹری میں ہونے والی فرٹیلیزیشن کو ہم انویٹرو فرٹیلیزیشن کہتے ہیں اب جب اس کے نتیجے میں جو سپرم اور ایک کے ملنے سے جو زائیگوٹ بنتا ہے اس زائیگوٹ کو پھر کر دیا جاتا ہے واپس مدر کی باڈی کے اندر اور دیویلمنٹ کا جو پروسس ہے وہ ویڈن دی مدرز باڈی ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس ایمبری کو زائیگوٹ کو یوٹریس میں امپلانٹ کر دی رہتا ہے اور وہ وہاں پر دوبارہ سے گروہ کر کے نارمل دیویلمنٹ اپنی کمٹینیو کر سکتا ہے اور اس کے نظرے میں برث بھی نارمل ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کمپلیٹ بیبی ہی آپ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں صرف فرٹیلیزیشن کا پروسس ٹیسٹ ٹیوب میں ہوتا ہے کیونکہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا بیبی ٹیسٹ ٹیوب میں بن لیا ہے ایسا نہیں ہے صرف فرٹیلیزیشن کا پروسس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہوتا ہے اور باقی دویلمنٹ جو ہے وہ ویڈن دی مدرز باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے جنی میڈیوز کے اندر فرٹلائزیشن میں کوئی رکاوت ہوتی ہے وہ بھی نارمل بیبیز پڑیوز کر سکتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک کافی بہت بڑی بیسنگ ہے اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی ڈیزیز کو جو سیکشوال پروسس کے دوران ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں بہت سارے بیکٹیریا اور وائرسز ایسے ہیں جنہوں نے ہیومن سیکشوال پروسس کو استعمال کرنے کا راستہ نکال لیا ہے اپنے آپ کو سپرڈ کرنے کے لیے تو بعض قیسس میں اگر ایک سے زیادہ پارٹنر اس کے ساتھ سیکشوال کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے وہ ایک انڈیویجوال سے دوسرے انڈیویجوال میں انہالی ایٹیٹیوز کی وجہ سے ٹرانسمیٹ ہو سکتی ہے ایسی بیماریوں کو ہم سیکشوالی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں ان میں جو زیادہ مشہور بیماریاں ہیں وہ آدم دیکھیں گے گونوریا ایک بیماریا ہے جو ایک گرام پازیٹیو بیکٹیریا مسیریا گونوری کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیکٹیریاں یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے یہ بسیقلی یورینو جینیٹرز ٹریکٹ کی میوکس ممبرینز کی انفیکشن ہوتی ہے یعنی کہ انٹرنل جو لائننگز ہوتی ہیں یورین اور ریپوڈیکٹیو ٹریکٹ کی ان کے اندر یہ بیکٹیریاں گرو کرتا ہے اور انفیکشن کاز کرتا ہے اور اگر یہ کسی مدر کے اندر یہ ایکسپیکٹنگ مدر کے اندر گونوریا کے بیکٹیریاں موجود ہیں تو ہونے والے بچے کے اندر بھی جہاں وہ انفیکشن چلی جاتی ہے دیورنگ برث اور اس کی وجہ سے اس بچے کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کافی شدید اثر پڑ سکتا ہے اسی طرح ایک اور بیماری سفلس کے علاقاتی ہے جو کہ ایک سپیروکیٹ ٹریپونیما پیلیڈم کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ آپ کی باڈی کے امپورٹنٹ آرگنز مثلا ریپروڈیکٹیو آرگنز آئیز بونز جوائنٹ سینٹل نویس سسٹم ہارٹ اور سکن کو بری طرح سے ڈامیج کر سکتا ہے اسی طرح کچھ بیماریاں جو ہیں سیکشولی ٹرانسمنٹ ہونے والی بیماریاں وائرسز کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جینٹل ہرپیز ہے اس کی مائل ہرپیز کی ایک ٹائپ ہم پڑھ چکے ہیں جو چیکٹر نمبر فائیو میں لیکن یہ دوسری ٹائپ جینٹل ہرپیز جو ہے یہ سیکشولی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہرپیس سمپلیکس وائرس ٹائپ ٹو کی وجہ سے اس کو ہم ٹائپ ٹو وائرس کرتے ہیں اس کے اندر بھی انفیکشن ہوتی ہے جینٹیلیا کی اور اس کی وجہ سے جینٹیلیا جو ہیں بیپورٹیو آرگنز ان کے اندر سورنس ہوتی ہے یعنی کہ درد ہوتا ہے آلسرز ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری بھی نیو بارن چائلڈ کو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے فرم مدر ٹو چائلڈ اور اس کے نتیجے میں بچے کی آنکھیں اور سینکل نروس سسٹم جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو سکتے ہیں ایک اور بیماری جس کے بارے میں آپ پہلے ہی چاپتر نمبر فائیو کے اندر پڑ چکے ہیں اس کو ہم ایک یا ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی ٹینڈروم یا عام الفاظ میں ایڈز کہتے ہیں یہ ایڈز ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس یعنی کہ ایچ آئی وی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ایک ایمیون سسٹم کا ایک بہت ہی ڈیڈلی وائرس ہے اور یہ بھی سیکشوال کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے سیکشوال کانٹیکٹ اس کے پھیلنے کی ایک میجر وجہ ہے ویسٹرن کمٹیوز میں اور مدر سے چائلڈ کو بھی نیوبارن چائلڈ کو بھی یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے فیلحال اس کا بھی اس کا کوئی خاص کیور آویلبل نہیں ہے اس کے مقابلے میں باقی جو تین بیماریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور زیادہ تر سیکشوال کانٹیکٹ بیماریاں جو ہیں یہ اتنی زیادہ خوفناک قسم کی بیماریاں ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو ان کی تصویریں بھی دکھانے سے میں مدرز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں بہتر یہ ہے کہ ان سے پریونشن کی جائے یعنی کہ ان سے بچا جائے سیکشوال ایکٹیوٹیز کو جتنا لیمٹ ہو سکے لیمٹ کیا جائے اور مورل ریلیوز کو بھی اس حوالے سے دیان میں رکھا جائے کیونکہ پریونشن is ultimately better than cure ایڈز جو ہے یہ اس کی تو treatment کوئی available فیلہ حال نہیں ہے باقی بیماریوں کی جو treatment ہے یہ تقریباً کئی کئی سال ان کی treatment چلتی ہے اور اس کے باوجود بھی success rate جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے study کیا ہے کہ ایگ اور sperm آپ اپس میں ویڈکٹ کے اندر ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو زائیگوٹ بنتا ہے وہ یوٹرس میں آ کر implant ہوتا ہے وہاں پر اپنی development complete کرتا ہے اور placenta ایک structure بناتا ہے جو important hormones جیسا کہ progesterone produce کرتی ہے پہلے تین مہینے کے اندر کمام major organs کی development complete ہو جاتی ہے اور اس کے بعد growth ہوتی ہے اور پھر birth کا process ہوتا ہے جس میں hormones کافی important role play کرتے ہیں یوٹرس ویڈا contract کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بیبی کو باہر پوش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد after birth کا process ہوتا ہے جس کے اندر placenta remove ہو جاتا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی test tube baby کے حوالے سے جو لوگ normal fertilization جن کے اندر نہیں ہو پاتی وہ doctors کی مدد لے سکتے ہیں fertilization میں اور normal babies deliver کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی sexually transmitted disease کی bacteria اور viruses سے ہونے والی کچھ بیماریاں جو sexual contact کے ذریعے سے پھیلتی ہیں thank you